نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ بسند شرم ہریانہ سیویل میڈیکل سرویسز کے اہوان پر پردیش بھر کے ڈکٹرز اپنی مانگو کو لے کر ہڑتال پر ہیں اور ساتھی اس ہڑتال نے اب مریضوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے جب سے شروع ہوئی ہے مریض اسپتالوں میں تو جا رہے ہیں لیکن واپس لوٹ رہے ہیں بینہ علاج کے اپنی پریشانی جس کی تس لے کر سرکار اور ڈکٹروں کے بیچ چل رہے ہیں اس ٹکراؤ کے بیچ کہیں نہ کہیں پریشان ہے تو مریض ہے جو اپنے علاج کی ایک آس میں اسپتال میں جاتے ہیں لیکن بینہ علاج کے واپس لوٹ رہے ہیں ستائیس دسمبر کی ہڑتال کے بعد آج بھی ڈکٹرز نے ہڑتال کو جاری رکھا اس کا اثر اب سرکاری اسپتالوں میں تو دیکھنے کو مل ہی رہا ہے اور اس کا یہ اثر جو مریضوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا جو حل ہے وہ کب نکلے گا اب انہیں علاج نہیں مل پا رہا جو مریض اسپتالوں میں جال رہے ہیں جنہیں دواؤں کی درکار ہیں انہیں دوائیں نہیں مل پا رہے ہیں اس پورے پرکرن کو لے کر ایک ریپورٹ اس کے بعد چرچہ ہریانہ میں سرکاری اسپتالوں کے ڈکٹرز آج یعنی کی شکروایر کو پھر سے ہڑتال پر ہیں ستائیس دسمبر کو بھی ڈکٹرز کے طرف سے ہڑتال کی گئے جو کی ابھی تک جاری ہے ڈکٹرز کی ہڑتال کو روکنے کے لیے گروہ وار دیر رات تک میٹنگوں کا دور دیکھنے کو ملا ہریانہ میڈیکل سرویسز ایسوسیشن کے پتہ دکاری اور ڈی جوی ہیلتھ ڈکٹر آر ایس پونیا کے بیچ دیر رات تک باتچت ہو منتھن ہوا اس کے بعد ڈی جوی ہیلتھ کی طرف سے ایچ سی ایم ایس پتہ دکاریوں کو سواستہ منتری انلویج اور سواستہ ویبھاگ کے اتریکت مکہ سچیب سے بات کرانے کی بات کہی گئی ہے سب کو جیسا کہ ویدت ہیں پہلے سے ہی decided تھا کہ آج سبھی جو امرجنسی سیوائیں ہیں وہ بھی بادیت کر دی گئی ہیں اوپی ڈی سیوائیں بادیت رہے گی کنٹو مانوطہ کے ہیتوں کو دیکھتے ہوئے اور ایچ ایم سر سے جو میسیج آیا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہو ہم نے ایچ ایم کے جو ڈاکٹرز تھے جو ہمارے ساتھ سٹرائک میں سامل ہو گئے تھے ان کو الو کر دیا ہے کہ وہ ایمرجنسی سیوائیں اپنی پردان کردے ہیں اور ہمارے وولنٹیر ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ بھی اویلیوبل رہیں گے کہ کوئی اگر لائیو تھریٹننگ کنڈیشن آتی ہیں کوئی ماس کیجولٹی آتی ہیں تو وہ مریجو کی دیکھ بال کر سکتے ہیں دیکھیں ہماری چار پر مانگیں چار ایسی پی ڈاکٹرز کو دی جائے جو کی بھیار اور سینٹر کے اندر پہلے سے لاغو ہیں دوسری ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جو بونڈ اماؤنٹ ہے وہ کم کیا جائے تیسری ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ڈیریکٹ ایس ایم او کی جو بھرتی ہے نوٹیفیکیشن میں ڈال دیا جائے کہ وہ اب نہیں ہو چوتھی چیز ہے کہ سپیشلیس کیڈر جو ہیں وہ ایسوسییییسن میں ڈاکٹرز کے مطابق بنایا جائے نہ کی ہمارے اوپر سپا جائے ریگلر میڈیکل آفیسر اور وہ سٹائک پہ ہیں باقی ایمرجنسی سرویسز نہیں پند کر سکتے وہاں ہے ایویلیبل ڈاکٹر انہوں نے کہا ہے کل انہوں نے ہمارے ایچی ایم ایس ایسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کل بیجی تھی شام کو وہ انہیں ڈی جی سر کو پورٹ کر دی تھی ون ڈے کی ہے پلس اگر ڈی مانڈز ابھی میٹنگ چل رہی ہے ابھی آیا ڈی جی سر کا میسیج ایچ ایم سر کے ساتھ اگر تو شام تک وہ جو جو انہوں نے مانگی ہوئی ہے انکریمنٹس اور ایسی پیز اور ڈیریک ڈیسر موس پروموشن کی ڈیمانڈز اگر تو مان گئی شام تک تو پھر تو کال ہو جائے گی رات تک انہوں نے تو انڈیفینیٹ کا ہی ایک بری پتا ہے انہوں نے ڈی جی ہیلت سے ملے سواستہ منتری اینل ویج کے ساتھ میٹنگ کروانے کے آشواسن کے بعد ایچ سی ایم ایس پتادکاریوں کی طرف سے اسپطالوں میں ہرتال کے دوران ایمرجنسی سیوائے بند نہیں کرنے کا پیسلا لیا گیا ہے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایمرجنسی سیوائیں چالوں رکھی جائیں گے لیکن اوپی دی سیوائیں اور اوپریشن کا کام پورے طریقے سے تھپ رہے گا ایچ سی ایم ایس پتادکاریوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آج ڈوکٹر اوپی دی وی آئی پی ڈیوٹی جیل ڈیوٹی پوشٹ مارٹم ایم ایل آر اور اوپی ڈی کے کام نہیں کریں گے تو وہیں ہریانہ میڈیکل سرویسز ایسوسیشن کے ادھرش ڈوکٹر راجش خیالیا نے کہا کہ آنے والے دو دنوں میں سمسیا کے سمادھان کا آشواسن تو مل چکا ہے انہوں نے کہا کہ ڈوکٹرز کی مانگ اگر پوری نہیں ہوئی تو سنگھرش جاری رہے گا تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ڈوکٹرز کی ہرتال کب ختم ہوتی ہے اور پورے طریقے سے حل کب تک نکل پاتا ہے تو ڈوکٹرز کی اس ہرتال کو لے کر کئی سوال ہیں کہ کب ہرتال ختم ہوگی کیا سیم تین چار مانگو کو لے کر سرکار کے ساتھ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے جو مریض پریشان ہیں ان کی سمسیا کا حل اگر ہوگا تو کب ہوگا اس لئے کر چرچہ کرنے ہم جا رہے ہیں اور اس پینل میں میرے ساتھ جڑ رہے ہیں بھارتے جنتہ پارٹی کے پروکتہ وریندر سنگھ چوہان کونگریس پروکتہ بھجنگ دازگر گھراجت پنجویٹا پروکتہ اینلو سبحاش شودری ورشت پترکار آپ سبی کا بہت بہت سواگت سب سے پہلے وریندر سنگھ چوہان آپ کی طرف آؤں گا دیکھئے جو ڈوکٹرز کی ہرتال چل رہی ہے ابھی ایک بیٹھک بھی چل رہی ہے ڈیجو ہیلتھ کے ساتھ اس بیٹھو کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ دیکھئے وریندر جی مریض پریشان ہے پورے پردیش میں اثر دکھ رہا ہے دیکھئے ایک بات سمجھئے کہ جو چکتسہ کی سیوہ ہے میں نیجی طور پر اس سیوہ کو سینک کی سیوہ کی طرح دیکھتا ہوں میں اس کو بجلی اور پانی کی طرح ایک انیواریا مانویا سیوہ کے روپ میں دیکھتا ہوں اگر چکتسہ سیوہ بادھت ہوتی ہے تو سیدھے طور پر دینندین جیون پر کیول سادھانڈ ناغریکوں پر اثر نہیں پڑتا اپیتو ان لوگوں پر جو بیمار ہیں اسوست ہیں اور ان میں کئی لوگ گمبھیر بیمار ہو سکتے ہیں کئی لوگ جیون مرتیوں کے بیج میں جھول رہے ہو سکتے ہیں ان کے جیون پر ان کے پریواروں پر سیدھا اثر پڑتا ہے ان کے پرانوں پر سیدھا اثر پڑتا ہے تو ہم یعنی سرکار کے ناتے پارٹی کے ناتے پلبھر کے لیے بھی نہیں چاہتے کہ پردیش میں چکتسکوں کی ہڑتال ہو اس لیے جب HCMS association کی طرف سے اپنی مانگے رکھی گئی ہم نے باتچیت کے سموات کے دروازے ترنت کھول دیئے تھے اور ایک سے ادھک بار الگ الگ ستر پر باتچیت ہوئی ہے اب بیتے سب تہا بھی سویم جو ہمارے سواست منتری ہیں انہوں نے HCMS association کے پردیش منڈل کو باتچیت کے لیے آمنتریت کیا تھا اب کیا کارن تھے کہ یہ لوگ نہیں پہنچ پائے اس سموے وہ سموات کا ایک چرن نہیں ہوا ادھکاریوں کے ستر پر اور ان کے پدہ ادھکاری سرکار کے ادھکاری ویبھاق کے آلہ ادھکاری وہ لگاتار چکت سکوں کی مانگوں کو لے کر باتچیت کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اب بھی باتچیت چل رہی ہے کل بھی باتچیت ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی باتچیت ہوئی اب اس ساری باتچیت میں اب تک جو ہوا ہے اس کی چرچہ میں کر دینا آوشک سمجھتا ہوں حریانہ کی سامان جنتہ کے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور چکت سک مطر جو ہڑتال پر نہیں گئے ان کے لیے بھی اور جو جا رہے ہیں ان کے لیے بھی کی ایچ سی ایم ایس اسوسییشن کی جو پرمک مانگے ہیں ان پر سرکار نے اب تک نتانت سہانبھوتی پوروک وچار کیا ہے اب تک جو آشواسن ان کو دیے گئے ہیں جو سہمتی جن باتوں پر بنی ہے وہ اس بات کے لیے پریابت ہے کہ ہڑتال کی جد نہ کی جائے اور جو لمبت رہنے والے ماملے ہیں ان پر بھی سرکار وچار کر رہی ہے کرے گی تو پرتکشا کر لی جائے ناغریکوں کو ہریانویوں کو مریجوں کو خاص طور پر بچوں کو بجرگوں کو مہلاؤں کو جخمیوں کو اپچار اپچارہ مریجوں کو سنکٹ میں نہ ڈالا جائے دو دن پہلے مانگے جو ہیں ڈوکٹر کی ہرتال پورے طریقے سے نجائز ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میں بھی جو انیل وجی کہہ رہے ہیں وہ بات بلکل بھی غلط نہیں ہے جو یہ مانگے رکھ رہی ہے association ٹھیک ہے لگاتار بات چیت میں انہیں بتایا جا رہا ہے میج پر بیٹھ کر کے آپ کی مانگوں کو لے کر سرکار کی رائے کیا ہے دو تین بندوں پر مجھے کہنے دیں گے تو تصریر صاف ہو جائے گی جس سے وجی صاحب کی کہیں بات بھی سٹیک لگنے لگتی ہے آپ ان کا کہنا تھا کہ سینئر میڈیکل آفیسرز کی لیٹرل اینٹری وہ بھرتی نہ کی جائے لیٹرل اینٹری ان کی نہ ہو سرکار کہ چکی ہے بتا چکی ہے کل بھی بتا گیا بٹھا کر کی ہم بلکل بھی ایسے ایسے ڈائریکٹ بھرتی نہیں کرنے جا رہے ہیں یہ کہہ دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ سو جو ایسے موس کو ہم بہت جلد پرموٹ کریں گے یعنی ان کی مانگ مانلی ہے سرکار نے اسی طرح specialist ڈاکٹرز کا ایک سیپریٹ کارڈر ہو یہ مانگ ہے سویم مکھے منتری جی نے گھوشنا کی ہوئی ہے صدحان تروپ میں کام نہیں کرتے تو شاید آپ کو کم آبھاس ہوگا لیکن یہ چکت سکت سارے سرکاری ادھیکاریاں ان کو معلوم ہے کہ بہت ساری چیزوں کو پکنے میں دھراتل پر اترنے میں سمیح لگتا ہے سرکار بار سمجھ دیجی گا ایک شن سنی گا میں پوری کر لوں بات ہم نے لگاتار کہا ہے سیپریٹ کڑر کے لیے ہم تیار ہیں ایس 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 ہم بھرتی نہیں کر رہے ہیں اور انہ مانگے بھی جو ان کی ہیں جن میں فائننشل ایمپلیکیشن ہیں ان پر بھی سرکار سانو بھوٹی پوروک وچار کرنے تیار ہے ایک مانگ بونڈ والی ہے میں اس میں نیجی طور پر ایک ہریان بھی ناغر ایک بات کہنا چاہتا ہوں صاحب اگر بونڈ کی ویوستہ کی گئی ہے تو وہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ سادھارن ہریان مل سکیں سرکاری خرچے پر بھاری بھرکم سرکاری خرچے پر پڑھ کر جو بھار ہے تو اس بھار 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 جی کس میں اب 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 ایک بھار بھار یا نہیں اس میں گریب بھئی بچے ہوتے ہیں اس میں میر بھئی بچے بھئی ہوتے ہیں میرے میرے میتر اگر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں گریب ہوں اپنی پڑھائی کا کھرچہ میں نہیں اٹھ سکتا سرکار بیوستہ کرتا رہی ہے سرکار سامان نفیس پر سامان نفیس پر گریب کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے تو کیا ہم اس سے یہ اپکشا نہیں کر سکتے کہ وہ ہریانہ کی جنتہ کی سیوہ کرے جو سادھارن فیس پر پڑھ دھن کے لیے اڑ جانا چاہتا ہے اس کے پنکھوں پر تھوڑا سا انکش تو لگانا پڑے گا اور یہ اس لیے لگانا پڑ رہا ہے کیونکہ چکت سکت بھاری کمی ہے پردیش میں سرکاری تنتر سرکاری ویوستہ کا لاب لے کر پڑھ کر آپ پر پر پیش سکٹر میں موٹے پیسہ کمانے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جائیے صاحب لیکن بھر دیجئے روکنے کا کوئی تو طریقہ اپنا نہ پڑے گا وہ ایک لوجیکل بونڈ ہے کسی پر ایسا بوجھ نہیں ہے جس کو جو جو کسی پر انیوارت ہو چھو جانا چاہتے کریے نا مریض ہو رہے ہیں سرما جی ڈاکٹر بھگوان کا روح مانتے ہم ڈاکٹر لوگوں کو جیون دیتا ہے لوگوں کی سیوہ کرتا ہے اس میں کوئی دور رہے ہے ارطال کے قارن اٹھ مریض کو بھائی پرساندی کا سامنا کرنا پڑ رہے آج کل آپ دیکھ رہے ہو بخار آج کچھ کرونا بھی آیا ہو ہے آپ کے سامنے اور مریض گریب آدمی خاص تو پرائیوٹ ہسپیٹل میں علاج کروانے کی ستیتی میں نہیں ہے کیونکہ آج کل پرائیوٹ علاج بہت مہنگ ہے اور دوسری بات میرے ساتھی نے کہی بیندل جی نے کہ ہم نے مانگے ماننی مانگے ماننی ہے پھر جگڑا کس بخت کا ہے پھر ارتال کیوں ہے یہ بھی ایک سوچ لے کی بات ہے سکار انہیں مانگے ماننی ہے حقیقت یہ بانڈ والی بات کو لے کہ سپشتی کرنر دیا تو ہے بھر اندر جوان آپ سکار سکار سن بھی لیا ساری بات سن میرا ساتھی ہے بڑی اپر بات رکھتا ہے سکار کا فیور رکھتا ہے میں بات کیا ہے آپ دیکھ ہیو آج ستھی کہہ رہیان کندر آپ سواستے بیواق چھوڑ دی ہر سکار بیواق ادھکار اس سکار سے دکھی اور سڑکوں پہ ہے یہاں تک پردیس کا ہر برکہ ناغرک آج سڑک اوپر آپ کے سامنے یہ جہاں سٹی آتی ہے یہ کہتے بھی ہم نے تو سارا سسٹم ٹھیک کر دیا میں نے تین ہزار ڈاکٹروں کو ہم ایک بار لے رہے ہیں تین ہزار لگا رہے ہیں میں کہت جو ڈاکٹریں کی کمی ہے باری برکم ڈاکٹر کی کمی ہے ٹاپ کی کمی ہے آپ ان کو پورا کر لی جی ہزار کسی میں مول وہ سبیدہ نہیں سکاری ہزار میں میں داب ایک ساتھ کہتا ہوں نہ ڈاکٹروں کی سبیدہ ہے نہ مسینوں کی سبیدہ ہے بلٹینیٹر آپ دیکھ لوگ بلٹینیٹر ہے نہیں جس کئی کیا ہے مولترا ساؤنڈ کی مسینے لے لو دوائیہ کی کمی ہے اور جہاں تک آپ سکاری بیڈ میں چلے جاؤ آپ دیکھو گے باڑوں میں حالات کی جمع بد سے بد حالات ہو دی تو کیا سکار کی جمعاری بنتی ہے اچھی شکشہ دینا اچھی شکشہ دینا یہ ہی ہے اس سے نپٹنا بات چیت کر سمسہ سمہ دان کر یہ سکار کی جمعاری بنتی ہوگی سکار نے آج بھی کل بھی چھڑے چار گھنٹے بات چیت کی پرسو بھی ارتال تھی آج بھی ارتال ہے انہوں نے چیت کھال ارتال رکھی ہوئی میری سکار سے یہ اپیل ہے ڈاکٹر سے بات چیت کر اس سمسہ کا سمہ دان نکال آج پیسر دھوکی ہو رہے ہیں ڈھککے کھا رہے ہیں جہاں جہاں دیکھو لمبی لمبی لین ہوسپیٹر میں لگی ہوئی ہے سکار کہتی ارتال پھیل ہے سکار کا بیان دیکھو ہوسپیٹر میں روٹین میں کام چل رہے وہ پھر بند پڑی ہے کان کان س چل رہے آپ کے سامنے آج آج ہوسپی بیان سنو ہوسپی 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 مانگ 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 کس بات ہے ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب بھی ملوں گا رجت پنجویتا ہمارے اسے کم کیا جائے ورندر چوہان کا کہنا ہے کہ ایسے ڈوکٹر جو سرکاری پیسے پر پڑ جاتے ہیں اس کے بعد پردیش کی سیوہ کرنے کی بجائے ویدیش میں چلے جاتے ہیں یا پھر پر سیکٹر میں شفٹ ہو جاتے ہیں اسے کتنا سہمت ہے چھوڑنے کو کوئی آئیس کی نوکری بھی چھوڑ دیتا ہے چھوڑنے کو پھر آئیٹ بچے ہیں بات ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ سرکار کی جو سب سے بڑی چوک رہی ہے یہاں سرکار جو شوشو اکنومک ٹرائٹیریا ہے جو ویسے سرکار بہت بولتی ہے گریب کے بچے کو نوکری مل رہی ہے گریب کے بچے کو بینہ خرچی پرچی کے نوکری مل رہی ہے جو کی ویسے تو وہ بھی ستے نہیں ہیں پورا ستے نہیں ہے اچھا یہاں پھر گریب کا بچہ جو ہے وہ کھا سے لے کے آئے گا ایک پرونڈ پولیسی ہے تو وہ تو سوچے گا یار میں اسے چھپڑھائی کر کے کہیں اس ایسی 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 نبجوں اس سے بھی آپ سوڑھ لگے تو کہیں بھی جا سکتا ہے ویدیش تو لی ایک option ہے وہ کوئی پرائیوی نوکری پرائیوی پرائیوی سکتر میں جانا یہ آپ دیکھتی کہ آپ آلرڈی آپ کے پاس کتنی acute شاپیج ہے آپ کے پاس میرے ساتھ ورندر چوان جی ساتھ دسمبر کو ہم دیبیٹ پیتے ورندر چوان جی میرے ساتھ دیبیٹ پیتے اور تب ہم اسی سی مددے کے اوپر پین ڈاون سٹرائک پی دوکٹر پین پین ڈاون ساتھ تا کہ تیرا ایسی آپ کی جو ڈسٹرکت نہیں ہے جو الٹرا ساؤن کو پروپرلی بہت جیان چاہیے اس کے لیے بڑی ستی چاہیے کہ گہر آئی میں کینسل ڈیٹیک کرنا اگر ایک الٹرا ساؤن پین کتنی آپ کو سپیشلیس کی ضرورت ہے جو جو اس لائن سے جو ڑے ہوں اچھ طرح جانتے پچ ڈسٹک میں آپ کے پاس بچے کے ڈاکٹر نہیں پیلی اگر پیلی اگر دیٹا بار بار میں گرواتا بھی جو آپ کو چاہیے اگر آپ صرف میڈی سن کی بات کر تو دو چاہیے آپ کے پاس ماتر پچ ہے اس کا جو ڈیفرنس ہے وہ دیکھ چاہیے چاہیے سپیشلیسٹ جو کارڈر ہے اس کے سمبھل جس خود انہوں نے کہا تھا کہ یہ مانتے ہے وہ تو ابھی دیکھیں چوہان صاحب بھی کہہ رہے ہے کہ لیکن وہ چاہیے 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 بلکل جو کارڈر ہے سپیشلیسٹ آپ گفت کرنے کی بات آپ کرتے ہو دوسری طرف آپ گروہ بات کر رہے ہیں کہ جو بونڈ سربیس ہے اس کو اس کے اماؤنٹ کو آپ ریڈیوز کر دی گی سرکار نے آل ڈیوی آپ کو جب سات سال کے بات سیون ایئر سربیس دینی ہوگی پی جی کے بار اس میں اس نے ریڈیوز کر دیا ہے پاک سال کر دیا اور پاک سال میں بھی درسکوں کے لیے کہ پاک سال میں بھی دو سال ایسے ہیں جو پی جی کرنے کے دوران جو دو سال گجارتے ہیں ان دو سال کو بھی اس پاک سال سرکار نے شامل کر دیا یعنی کل ملا کر آفتر گی دی آپ کو کیول اور گورنمنٹ ہسپیٹل میں آپ باؤنڈ دو سال ہی آپ سر دینے کے لیے آپ باؤنڈ ہیں پھر اس دو سال کے لیے اتنا ہائی تو آپ کیوں مچا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے جو آپ نے سوال دور میں سوال کیا تھا برینج جی سے میں یہ مانتا ہوں کہ اس کو تارکک بنایا جانا چاہیے تارکک اس میں جو آپ میں سوال کیا تھا کہ اس میں اگر اگر آپ مجھے وہاں سے شروع کرنے کی اجازت دیں تو میں وہ پریفر کروں گا چودری صاحب نے جیسے کہا کہ چکت سکھوں کی سماج کے پرتی ایک نیتک جمعہداری ہے اس جمعہداری سے ویسے تو سماج کا کوئی جمعہدار وقت آپ پترکار کے ناتے میں راج نیتا کے ناتے اور چکت سک چکت سک کے ناتے اس جمعہداری سے بھاگ نہیں سکتے ہمیں ہمیشہ یاد رکھ نہیں چاہیے لیکن جب ایک چکت سک modern sciences کا الوپی چکت سک شپت لیتا ہے جو پرام پراج شپت ہے جس کو ہر ڈاکٹر لیتا ہے پروفیشن میں انٹر کرنے سے پہلے اس میں وہ دو تین بندو کی قسم کھاتا ہے صاحب حلف اٹھاتا ہے سوگند لیتا ایک طرح سے آئی ریمین میمبر آئی ریمین آمیمبر آف سوسائیٹی آپ سرکار کے کرمچاری بنے صاحب ادھکاری بنے ہیں بٹ ایڈ سیم ٹائم جس دن آپ ڈاکٹر بنے آپ نے شپت اٹھائی ہے کہ ہر عوستہ میں سماج کے اگ رہیں گے سماج کے صدد سکے ناتے آپ اپنی مانگو کو منوانے کی پرکریہ میں بھاگ نہیں سکتے ہیں آپ کو چکت سک کے روپ میں اپنی ڈیوٹی سے دور نہیں ہونا ہے یہ سوگند آپ نے اٹھا رکھی ہے ایسی شپت کا ایک حصہ ہے جب آپ جان بوجھ کر جانتے پہچانتے ہوئے بھی اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر op ڈیوٹی کو چھوڑ کر operation theater کو چھوڑ کر حرطال پر جا رہے ہیں آدھر سمان چکت سک مہد آپ اپنی اس شپت سے ہٹ رہے ہیں میں اگر مرت سے اس شپت سب مطروں کو یاد دلا رہا ہوں میں اب آتا ہوں لوگ دل کے پروکت اور ہمارے بجرنگ داش جی کی پاس دیکھ بجرنگ جی نے رجت جی اکثر ڈیبیٹس میں آنکڑے لے کر آتے ہیں اور دھور آتے ہیں ان کو کی اموک سپیشل آئیزیشن کے چکت سک اتنے نہیں ہے اتنے پیڈیٹریشن نہیں ہے اتنے گائنکولوجیس نہیں ہے خلانے اسپتال میں اتنے ڈاکٹر نہیں ہے پردیش میں اتنے ڈاکٹر نہیں ہے بھائی میں نے تو اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ میں سوکار کیا کہ ہمارے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی لاکھ پریتن کرنے کے باوجود بھی سروت سرویس کنڈیشن دینے کے باوجود بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لوب لالچ اور ادھک ویتنمان چمک دمک کی زندگی کے کارڑ اتنی ماترہ میں چکت سرکاری تنتر میں آنے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہے جتنے ہمیں چاہیے ایک طرف رجج جی اور بجرنگ جی کانگریس اور انڈیان نیشنل لوگ دل کہتے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہے سوپر سپیشل نہیں ہے اس بات کی چنتہ کرتے ہیں اس بات پر رودن بھی کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے میں بھی اس بات پر کرنے کے لئے تیار ہوں کہ ڈاکٹر نہیں ہے صاحب لیکن اگلی ہی ساس میں ایک دم بیرودہ باسی بات کریں کہ بونڈ لگائیے بونڈ لگانے سے انیائے ہو گیا بہت خوبصورتی سے چودری صاحب نے کہا کہ آپ سرکار کے خرچے پر سرکار کے خرچے یعنی میں ایک ٹیکس پیئر ہوں چودری صاحب بھی ٹیکس پیئر ہوں گے ہم سب ویتن بھوگی جو لوگ کر دیتے ہیں سیدھے طور پر ہم لوگوں کے خرچ پر آپ کی پڑھائی ہو رہی ہے سبسیڈائز ریپ پر تو ہم اتنا ہی تو چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ ہریانہ کے لوگوں کی جن سامان کی سیوہ کریں اور جو لوگ سیوہ کرنا نہیں چاہتے یہ بھی ستنترتہ ہے وہ بونڈ بونڈ کی راشی جمع کرائیں اور چلے جائیں کہ آپ ایک کروڑ روپے کا بونڈ اگر ہے تو ایک کروڑ روپے آپ پہلے جمع کرائیں گے پڑھائی شروع کرنے سے پہلے کیونکہ اگر ایسا ہو کہ ایک کروڑ ایڈوانس میں جمع کرانا پڑے بونڈ کا تو آپ یہ کہ دیں گے کہ کوئی گریب کا بچہ بھائی صاحب کہا سے لائے گا کروڑ پچاس لاک بھی نہیں اس دو رہ تو کہ میرا پچاس آزار بھی نہ ہو یہ بونڈ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سرکاری تنتر میں پڑھنے کے بعد پرائیویٹ سیکٹر جا رہے ہیں نیت عوضی تک ہریانا کی جنت کی سیوہ کیا بنا تو پھر بھائی سب پیسے دے کر لوگ لالچ میں ادھر ادھر جانے والے لوگوں کی سنکھیا کو کم کیا سکے ایک مطر نے پتہ نہیں انہوں نے اپنے رجت جی نے کہا یا بجرنگ جی نے کہا مجھے یاد نہیں لیکن یہ کہ صاحب نوکری تو ائی پیس بھی چھوڑتے ہیں نوکری تو آئی ایس بھی جاتے ہیں جو آئی ایس آئی پیس میں جانا چاہتے ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے لیکن آئی ایس آئی پیس اتنے لوگ نہیں چھوڑتے ریورس کی بات میں بھی کر رہا ہوں ساتھ میں کہ اتنے لوگ آئی ایس آئی پیس نہیں چھوڑتے جتنے لوگ سرکاری تندر سے پڑھنے کے بات پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں ویرودھا بھاسی باتیں پرتیپکش نہ کرے یا تو یہ کہنا بند کر دیجئے کہ ڈاکٹرز کی کمی ہے اور ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے یہ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر آئیں نہ آئیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہوں کہ سمسیہ کا سمادھان ہونا چاہیے سمسیہ کا سمادھان سمواد سے ہوگا باتچیت سے ہوگا باتچیت ہم لگاتار کر ہی رہے ہیں آگے بھی کرتے رہیں گے لیکن پھر سے دھو رہوں گا ہڈتال کی جد ناجائج ہے آپ سادھارن کرمچاری نہیں ہیں آپ انے کرمچاریوں ملیوں کی رکشہ اور مانو جیون کی رکشہ سے آپ سیدھا سمبند صاحب کرپا کر اس چپت کو یاد رکھ ہڈتال پر مج جائیے ہم آپ کے لیے لڑنے لڑنے کے لیے تیار ہیں آپ کی مانگو پر بات بھی ہو رہی ہے سمادھان بھی کر رہے ہیں سوالوں کا لیکن ذمہ داری جنت کے پرتی پترکار راجنیتہ اور ڈکٹر جنت کے پرتی ان کی الگ ذمہ داری ہے جو انہیں نبھانی چاہیے آپ کی بات سے میں سہمت ہوں کہ جو ہڑتا ہوں بتائیے میرا سوال پورا ہوا نہیں تھا جو ایک بجرنگ جی نے کہا تھا جی میں یہی سوال کر رہا تھا آپ سے پترکار ہو راجنیتہ آپ ہیں اور سرکار میں آپ ہیں تینوں کی ذمہ داری بنتی ہے سر جنتہ کے لئے بھول جائیے کہ ہم پترکار ہیں سرکار میں آپ ایک عام ناغرک کی طرح اگر آپ اسپتال میں جاتے ہیں اور کسی گمبھیر بیماری سے کوئی مریض گرسیت ہے اس کو علاج نہیں مل رہا اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے اس قدم کی وجہ سے ڈوکٹر ہرتال پر ہیں اور جینے مرنے کی بات اس کی پر اگر سرکار کی بات چیت کے سلسلے کے باوجود سرکار کے نرنتر سمواد کے پریاس کے باوجود سرکار کی اور سے اٹھائے جا رہے سکار آتما قدموں کے باوجود ہرتال جیسا ٹالے جا سکنے والا جو اپائے ہے یا اپکرم ہے یا قدم ہے وہ ڈاکٹر اسپتال میں آپ اور میں جائیں گے مریج کو سیوہ نہیں مل رہی ہوگی تو سرکار کو اپنے کرمچاریوں سے جو کہنے کا سکتی سے آدیش ہے کہ آپ ساری چھٹیاں نیرست کی گئی ہیں آپ کو سیوائیں دینی ہی پڑھیں گی آپ کو سیوہ پہلے دینی ہے آپ کی سمسچہ کا سمادھان کرنا ہم کر رہے ہیں میں تو بنمرتہ سے یہ کہہ رہا ہوں ہماری طرف سے صدا شہتہ سے قدم اٹھائے گئے ہیں ان قدموں کو سممان کر ہمارے سرکار کے پرستاؤں کے پرطی پوزیٹیو اپناتے ہوئے سرکار کے پرطی جو کہہ رہے ہیں ایک بیچ کا راستہ تو نکال پڑے گا بیچ کا راستہ تو کوئی نکال پڑے گا کیونکہ جنتہ پریشان ہے بیچ کا راستہ دیکھیں بونڈ کی راشی اور بونڈ کی عوضی کو لے پہلے اندولن ہوا تھا اور اس سمیں بھی کافی وستار کے بعد ریلیف دیا گیا تھا راحت دی گئی تھی اور یہ سنش چت کیا گیا تھا کہ آپ سے بونڈ کے نام پر کبھی بھرم فیلائی جاتا ہے بونڈ کا ارث یہ ہو کہ ایک کروڑ روپے آپ سے مانگوالی جائیں گے کہ آپ کو اگر داخلہ لینا ہے پڑھائی شروع کرنی ہے تو پہلے ایک کروڑ روپے جو ہے وہ سرکار کے خجانے میں رکھ جاؤ ایک کروڑ رکھ دو گے تو آپ سرکاری خرچے پہ پڑھائیں گے پی جی کرائیں گے نہیں صاحب ایسا نہیں ہے لیکن آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو دینے چاہیے کیونکہ آپ پر خرچ سرکاری خجانے کرنا چاہتے ہیں موٹا دھن کمانا چاہتے جائیے صاحب آپ کی ستندرتا کو کوئی روک نہیں سکتا پرانتو بھرپائی کر کے تو جائیے چلے ٹھیک ہم جو بھی کر رہے ہیں ہریانا کی جنتا کے لیے کر رہے ہیں پر بکتا اینیلو رجت پنجیٹا کچھ کہہ رہے ٹھیک بسندی بات ایسی ہے مجھے لگا تھا کہ پروفیسر صاحب میری کہی ہوئی بات کو زیادہ جلدی پکڑیں گے آم جلدہ سے میں نے شوشو اکنومک کرائیٹیریا کی بات کہی تھی میں جب شوشو اکنومک کرائیٹیریا میں جو گریب ایک دم گریب بچہ ہے جس کے جو بلکل گریب بچہ ہے جو اکنومک کرائیٹیریا دیکھیں ان کے پیرنٹس کی جو کر سکتے ہیں ان کے اوپر ضرور آپ لاغو کریے کوئی ایشیو نہیں ہے اس بات کے سرویس کر لی نا پنجیٹر جی اگر سرویس کر لے ہریانہ میں تو اس میں کی آپ ختم ہونے دیجئے میں آپ کے بتمت کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی اتنا جرورت مند ہے سمجھ سمجھ پر سوال نہ کر کر و میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں جس کو آپ سوش اکنومی کر رائٹیریا کا کمجھ اور تبکے کا جرورت مند بتا رہے ہو اس کو پر سیکٹر میں جانا کس لیے ہے وہ سرکاری نوکری کیوں نہیں کرتا میرے اتر سوال کا جو آپ کہہ رہے اگر دو سال کے بعد بھی اگر آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے تو سٹیٹ کا نقصان ہی ہے وہ جنتہ کا نقصان ہے اگر دو سال کے بعد بھی آپ ایسی نیتیاں بلائیے آپ کی نیتیوں میں کوئی کمی ہوگی تب ہی وہ سٹرائک سے ہے اگر آپ سے آپ کی دو سال سے تو فائل پینڈنگ پڑی بھی اگر آپ کی ساری چیزوں کے بعد اگر ہم مان لے ہمارے بہت بہت گیانی پروفیسر صاحب بگر ان کی ساری باتیں بھی مان لیں تو یہ بتائیے مول پرشن نہیں ہے کہ وہ سٹرائک پر کی ہوئی اور اگر ساری باتیں اور بھی مان لیں تو ہمیں ان کی سرویسز کیا ماترک دو سال کے بعد اگر یہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو اسی ٹوکے مطلب ہم یہ مان لہرینہ کی جانتا کہ ہمارا دوکٹر کے اول دو سال کے بعد آپ کی نیٹیوں کی وجہ سے سٹرائک کرے گا اور آپ اسے تن کر دیں گے اتنا کہ دو سال نکالنے اس کے بعد میں نکل جاؤں گا جواب لیتا ہوں جواب لیتا ہوں آپ کی سوال کا میں کیا پاندر رہا ہوں ان کے پرشن کا بھی تو اتر دینا ضروری تھا پہلی بات تو آپ کو جو پہلے ہے ان کو تو رکھیے اپنی پالیسی سٹیکھ کر کے بعد میں جو آپ کی شورتیج ہے پہلی اپنی شورتیج ان کو کیسے پورا دنیں گے اور میں کو کیسے لے کے آئیں گے آپ ان کو ایسا محول دیجئے ان کو سیکیورٹی دیجئے جو پیننشل سیکیورٹی ہے جو بھی ان کو اپنی ایسی پیس چاہیے اس کے لئے آپ کیسے لے ڈکٹر بریندر چوہان جواب دے دیجئے گا اس کے بعد بجرندازگر جی آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک منٹ ایک منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں جو ایس ایمو والی بات بھی ہے ایس ایمو والی بات ہے اس کے اندر دیکھیں سارا کا سارا ان کا پورا ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتا ہے موازدیونگ کاؤنٹ کرتی ہے اور شید мечتے ہیں وہ ایس 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 لاکھئے بتارنے میں کام چلنگ ہیں بھریندر چوہان جسپیرین اٹھ wegen ڈکٹر 10 اللہ ڈکٹر خط رہا ہوں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سٹرائک ٹھیک ہے کہ جیسے سروسز ہیں امرجنسی سروسز ہیں چلی ہے ٹھیک ہے ورندر چوہان بات رکھی ہے ورندر چوہان اوکی اوکی مجھے مجھے کمالی کہہ رہا ہے پرتیپکش رجت جی رجت جی سمیت رجت جی سمیت ہمارے تمام پرتیپکشی مطروں کی باتوں میں گجب کے ورودہ بھاس ہیں ایک طرف تو رجت جی کو اس بات پر آپتی ہے کی بونڈ کا پرافدھان کیوں ہے اور بونڈ کا پرافدھان وہ زیادہ ہے زیادہ راشی کا بونڈ ہے بونڈ ہونا نہیں چاہیے یا کم راشی کا ہونا چاہیے دوسری طرف رکھ تو جاؤ رجت جی میں آپ ایسا کیوں سمجھتے ہو کہ سمجھ ساری آپ کے پاس ہیں رجت جی پلیز رجت جی پلیز آپ نے تین بار میری سمجھ پر سوال اٹھا دی آج کی بیٹ میں میں ارے ارے بھائی آپ 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 ہو سکتا ہے رجت جی میں یہ مان سکتا ہوں کہ رجت جی سمجھ کے معاملے میں بہت امیر ہو میرے سے لیکن بار بار میں ہر تیسے ساتھ میں میری سمجھ پر سوال اٹھانا یہ ترک پون نہیں ہے آپ نے مہا پربو آپ نے تین بار یہ کہہ دیا کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا ایسا نہیں ہے میں ساف ساپ ساپ کہہ رہا ہوں ساپ ساپ ایک ایک بندوں کا جواب دے رہا ہوں میں پھر سے دھو رہا ہوں کہ اگر ہریانہ کا کوئی گریب طبقے کا یعنی گریب پریوار میں پیدا ہوا ویتی چکت سکت وہ پی جی کرتا ہے اور بھائی صاحب اس کو اس کے اس کا خرچہ سوہاویک روپ سے سرکار اٹھا ہی رہی ہے سبسیڈائز ریٹ پر وہ پڑ رہا ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک دم بھاگنا ہی کیوں چاہتا ہے ہریانہ کے لوگوں کی سیوا بھی تو ایک پاویتر پاون کار ہے اس کو کرنا چاہیے ہر بھائی کو ہم تو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ تو غریب پریوار میں پیدا ہوا سرکار سے ہٹے ہی نہ وہ رکھ تو جائیے نا میں پورا تو کر لوں میں پورا تو کر لوں میں پورا تو کر لوں آپ کا کنفیوزن تو دور کر دوں میں آپ کا کنفیوزن دور کرنا چاہتا ہوں آپ سنیں گے تو میں آپ کا کنفیوزن دور کر دوں میں کیول کنفیوزن دور کرنا چاہتا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ہریانہ میں کام کرنے والے ہریانہ میں پڑھنے والے ہر ہریانوی چکت سکسے ہم یہ آپ اکشا کرتے ہیں کہ جو ہمارے تنتر میں سرکاری خرچے پر سبسیڈائز فیس پر پڑھے وہ ہریانہ کی جنتہ کی نیونتم سیوہ کرے جس کو جانا ہے جلدی جانا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ بونڈ راشی جمع کر کے چلا جائے یہ بلکل ترکپونڈ نیایپونڈ ہریانہ کے لوگوں کے ہیت کی بات ہے اس میں نہ اگڑا ہے نہ پیچڑا ہے نہ امیر ہے نہ گریب ہے دوسری بات جب آپ یہ کہتے ہیں میں نے تین بار صاف صاف کہا ہے چوتھی بار شہد میں آج کی ڈیویٹ میں کہہ رہا ہوں کی سپیشلائزڈ کارڈر والا وشہ سرکار صدھانت روپ میں سویکار کر چکی ہے ایس ایم اوز کی لیٹرل یا ڈائریکٹ بھرتی نہیں ہوگی یہ بات لگاتار کہی جا رہی ہے بات چیت میں تو بار بار اسی وشہ پر رجت جی بھی ویسے ہی آ رہے ہیں جیسے ہڑتالی ایچ ایم ایس اسوسییشن کے لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہیں مدہ جو ہے نہیں اس کو مدہ بنانا اور جس چیز کا ترکپونڈ سمادھان کا راستہ سرکار سجھا رہی ہے اس کو چھوٹے موٹے بندوںوں پر الجھا کر کے مسئلہ کریٹ کرنا اور مسئلہ کریٹ کرنا بھی چلو کسی کا حق ہو سکتا ہے کسی کا کوئی ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے بھائی صاحب جب جنتہ کی صحت کا ماملہ ہو تو سارے ایجنڈے بیک برنر پر رکھے جانے چاہیے جان پران سادھار ناگری کا سواست اس کی صحت اس کا جیون وہ بہت مہت پون ہے اس میں راجنیتی کی دنجائش کتا ہی نہیں ہے راجنیتی نہیں ہونی چاہیے تب یہ پتیلے راجنیتی کیس میں چڑھا جانے کا اوہ میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھجرک دازگر جی بھجرک نہیں ہے بھجرک دازگر جی بات رکھیں بھجرک جی نے بھجرک جی آپ بات رکھیں بس 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 جی یہ پہلی بار ارتال ہو رہی ہے کیا سکار ہر پرکار کی فیسلٹی دے رہی ہے ساری مانگے مان رہی ہے تو ارتال کس بات کی بار بار کیوں ارتال ہو رہی ہے اس پر راجنیتی کہاں سے آگئی بھی راجنیتی لوٹیاں سیکھ رہے ہیں تواپراس سیکھ رہے ہیں رہا بھئی لوگ آپ سے نراج ہے آپ کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو آپ بھجرک کاری کو کرنے کے لیے سنوڑا 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 یہ اچار نہیں آپ کے رہتے ہیں تو ڈڈے کے ساتھ کچھ نہیں ڈھائے کر دے کہ بھائی کھڑے رہے کر دے جو ڈڈہ نے آپ کو لگایا ہوگا کس نے لگایا تھا آپ میں سے پتے کھرواتے ہو میں مدے کی بات کر لو جہاں بہر بہر بات آ رہی ہے آپ نے ساڑی باتیں مال نہیں ہم نے ڈریکٹ تو موزیس پرتی نہیں کریں تم اپنا رہے ہو کیا سمجھے ہوگی آپ کو نہیں بات سنوڑا سنوڑا میں آپ سمجھو سمجھو آپ بول لو آپ آپ بولنے کی بات بیٹ بنا چکے کرو ہرے کے آپ نے بینا میرے سے لگا دیا کیا چلے ٹھیک ہے ان کو لگایا تھا ان ان کو لگایا تھا ان کو لگایا تھا ان کو لگایا تھا آج آج کی بات کرتے ہیں جو آپ کی بات کرتے ہیں یہ پچھلی بات پر جا رہی ہے میں بات کرتا ہوں یہ اڈا اڈا صاحبی کی بات کرتے ہیں آئیے بات کی بات کرتے ہیں آپ یہ سبوت نہیں ہے ان کی عادت ہے ہر ایک کے بیٹھ میں بول لے گی ان کی عادت ہے ٹانگ بسانے کی عادت ہے سرما جی آپ ڈیویٹ دیکھ لو ڈیویٹ کے اندر چار آدمی کے اندر تین سب سے زیادہ ٹائم سرما جی آپ نے ان کو دیا جواب دیوٹ ایک بات بتائیے یہ بات کرتے ہیں بجرنگ بجرنگ داسگر جی ایک بات بتائیے سرکار میں جو ہے تو جواب دیوٹ بجرنگ داسگر جی ایک چھوٹی سی بات سمجھے نا آپ ایک چھوٹی سی بات سمجھے بجرنگ داسگر جی آپ کچھ بھی بولیں گے کیا میں آپ اسے بات کر رہا ہوں جب سرکار میں بجرنگ داسگر جو پر بات کر لو اگر تتھے پلے نہیں ہے تو ڈیویٹ چھوٹ جاؤ بجرنگ جی ایک بات بہت کر رہے ہیں بجرنگ جی ایک بات بہت کر رہے ہیں بجرنگ آپ ہوتے تو جواب دے آپ کی ہوتی تو سوال آپ سے پوچھے داتے اگر ایسے میں اشتر سرکار کی نہیں ہوگی تو آپ سے کیا سوال پوچھیں گے ہم ہر سرکار کو لے کر کے تو کیا 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 جی ہے جواب دے تو سرکار کی طے ہونی چاہیے جب آپ سے سوال ہوتے تو سرکر اور سراکر پوچھے جار نےbab نہیں ہے ان کو ویرندر سنگھ چوہن کی آتم کتھا پر جائے میرے بائیوگرافی آپ بات رکھیں آپ بات رکھیں آپ بات کرتے ہو ہرکی بات کرتے ہو ہرکی ستر کی بات کرتے ہو ڈیویٹ کا مٹر ہڈانے کا ٹینڈر لے کر آتے ہو آئی بھائی آپ اسے پتھو یہ جو کہتے ہیں ہم ڈاکٹر کے ساتھ کریں ہیں ان کی لڑائی لے لیں گے سکار کے اندر بیٹھتے ہو سکار کے پرتری دی ہو سکار سے بات چھت گیا سمسہ 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 پوچھے دی گیا آپ ایک چھوٹی سی بات کیا سوال پوچھے دی گیا چلے ٹھیک ہے میں ان سے پوچھ رہا ہوں یہ خود انہاں پینگا بیان ہے انہوں نے کہا ہم سن کے لڑائی لے لیں سکار ہے سبھاش شدری سکار کے پرتری دی سبھاش شدری ورشت پترکار ایک لاس کے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکارتا کے لاتے ایک ہریانوی کے لاتے سمیں کی بہت کمی ہے سبھاش شدری مصروفات ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں کوئی سمسیا نہیں ہے مجھے آپ کو پروپلیم ہو زکیر سبھاش شدری سبھاش شدری سبھاش شدری سن پا رہے آپ سبھاش شدری سبھاش شدری سبھاش شدری سبھاش شدری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر 2013 تک کا آگرہ دیکھیں گے تو اس میں سے 70 سے 80 پرسنٹ ایسے ڈاکٹر تھے جنہوں نے آفٹر پی جی ترکاری سرویس دینے سے منع کر دیا اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے میں کہتا ہوں کہ یہ کس کا نقصان ہے ہم سبھی آپ چار دیکھتی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاس میں آپ ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سورج جنہیت کے اس پرکار کے جو چکستہ سے سمبندت مانوی ملیوں سے سمبندت بشے ہیں تو ان کو لے کر ہم چاروں کے ایک سورج کیوں نہیں ہونے چاہیے ایسے مددوں پر میرا یہ سوال ہے 2013 تک آکرہ ہے 70 سے 80% ایسے ڈاکٹر ہیں جو بانڈ بھر کر کھنا رکھ چھت مطلب ہم ریزرڈ کٹیوگری کے ڈاکٹر بھی اور ریزرڈ کٹیوگری کے ڈاکٹر بھی بانڈ بھر کر یہاں سے نکل گئے پرائیوٹ سیکٹر میں موٹی کمانے کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوسرا ایک ڈاکٹر پر تیار کرنے میں ایم بی بی ایسے پی جی تک سرکار کو ایٹلیسٹ تین کرو روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں ان پر انویسٹ کیا جاتا ہے تو کیا ان کا اترام مانگی ملیوں کے پتی ان کا کوئی نیتک جمہ داری نہیں ہے کوئی نیتک تو اسی لیے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اگر ایک فینانسیل بار ان کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے تو اس میں آپ اپتے کس بات کی ہونی چاہیے ہاں اسے ریسنلائیز ضرور کیا جانا ہے چلیے ٹھیک ہے سبح شودری دیلی سمیں کی بہت کمی ہے اس شرچہ کو ابھی فیلال یہاں پر سمابت کرنا ہوگا فیلال آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ ہریانہ نے اس کے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت دھنیواد تو ڈکٹرز کی جو ہرتال چل رہی ہے اب سوال یہ کہ یہ ہرتال کہاں جا کر ختم ہوگی ایسے میں جو پریشان مریض ہیں جو بینہ علاج کے اپنے گھر واپس لوٹ رہے ہیں جنہیں دوائوں کی درکار ہیں لیکن دوائیں مل نہیں رہی انہیں دوائیں کب ملیں گے انہیں علاج کب ملے گا کب جا کر سرکار کے ساتھ ان سبھی چار ستریہ مانگو کو لے کر سہمتی بنیں گے سب سے بڑا سوال نظر بنی رہے گی اپ ڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیں ہریانہ نمسکار